پاکستان میں پوسٹرز اور بینرز کھمبوں اور دیواروں پر لگنے کے بعد اترتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یار میرے بھائی یہ ایسی چیز ہے اس کے اوپر مجھے اتنا خصہ آتا ہے نا کہ میں بتا نہیں سکتا میرا دل چاہتا ہے کہ میں ساروں کے بینر اتاروں اور حک دوں کہیں پہ یار یہ کوئی طریقہ ہے آپ نے ملک کو کیا شہر کو کیا سمجھ کے رکھا ہے آپ نے اشتہار کی دکان سمجھ کے رکھا ہے شہر کو اور ملک کو الیکشن پچیز جولائی کو ہوا تھا ابھی تب آپ کی پولٹیکل پارٹیز کے بینر، پینفلیکسز، پوسٹرز وغیرہ لگے ہوئے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جب اترتے نہیں ہیں تو پھر وہ لٹا کر رہے ہیں پھر ان کے اندر جو پینفلیکس میں لکڑیاں ہوتی ہیں اس کے اندر کیل لگی بھی ہوتی ہیں وہ لکڑیاں پھر آپ کی روڑوں پر آتی ہیں پھر وہ گاڑیوں سے ٹائر نہیں پٹیں گے وہ لوگوں کو نقصان نہیں پہنچے گا لکڑی بیچ میں آرہی ہے رستے میں آرہی ہے تو جتنے بھی کار کنان اور پولٹیکل جماعتوں کے جس جماعت کے جو بھی ہیں حکومت کی جو اپنی جماعتیں ان کے بھی لگے ہوئے ہیں میں تو سب کو بولنا ہوں پولٹیکل پارٹیز کے بینرز پانفلیکسز لگے ہوئے ہوتے ہیں کھمبوں پہ یہ وہ ان کو پرمیشن کون دیتا ہے اور پرمیشن دیتا ہے تو پھر ان کو ہٹانے کی بھی بولا کرے اور کود ان کو احساس ہونا چاہیے جلسہ ختم ہوئے ایک مہینہ ہو گیا دو مہینہ ہو گیا بینر پانفلیکسز لگے ہوئے ہوتے تھے اور لگے ہوئے ہوتے ہیں اچھا کوچنگ سینٹر والے حکیم ماجون جادوگر اور مچھی موچی مراسی اچھا پھر اس کے بعد اسکول والے کوالج والے یونیورسٹی والے اور کوئی جس کو دیکھو جو خاص طور پر تعلیم ہی جا رہے ہیں جو تعلیم فروغ کر رہے ہیں معاشرے میں جو تعلیم دے رہے ہیں اب بھائی انہی کو جب تمیز نہیں ہے کہ ملک کو اور معاشرے کو کیسے رکھنا ہے ہم کیا کر رہے ہیں ہم اپنی مارکٹنگ کے چکر میں جو ہے ملک کی اور شیل کی رڈ مارکے رکھ دی ہے کہیں آپ نے لے تھا ہے کسی ملک کے اندر اس طرح سے اس طرح کی حرکتیں کہ یہ کھمبوں کے اور اس طرح سے اور بینر سے اور پوسٹر سے اور جھنڈوں سے پورے ملک کو ڈھکا دیا اور عجیب ہی لگتے ہیں ایسے کنجڑے کسائیوں والا جو ہے آپ نے ایک ماحول اور ایٹموسفیر کریٹ کی ہے تو میں اس چیز کے اوپر بہت زیادہ میری جان جلتی ہے کہ یہ کیا بنایا ہوا آپ نے ملک کو ہے تماشا ہے کوئی دیکھ نہیں رہا کوئی دیگولیٹری آثورٹی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو کچھ بھی بنا دو کارٹون نیٹورک بنا دو